دوستو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ لوگ نیا سے نیا تجربہ کر کے دکھاتے رہتے ہیں اب جیسے کہ آئی فون کے اوپر لاوہ ڈال کر چیک کرنا یا پھر ہیرے کو اس مشین کے نیچے رکھ کے دبانے کی کوشش کرنا تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آٹھ ایسے ہی حیران کن تجربے دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ آئی فون ورسیز لاوہ دوستو آپ سوچیں کہ اگر لاوے کو آئی فون پہ ڈالا جائے تو کیا ہوگا ویسے تو آئی فون اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ کیا لاوے کو بھی جھیل پائے گا یا نہیں اس تجربے کے لیے سب سے پہلے لوہے کو بھگلا گر لاوہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس ایک نئے آئی فون پہ ڈالا گیا کچھ سیکنڈز تک آئی فون کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آئی فون بہت زیادہ گرم ہو گیا تو اس کی بیٹری ایک دم سے پھٹ گئی اور اس کے بعد پورے کے پورے آئی فون میں ہی آگ لگ جاتی ہے دوستو مکنہ تیس کا استعمال تو آپ کبھی نہ کبھی کر چکے ہوں گے لیکن کیا آپ مونسٹر میکنٹ کے بارے میں جانتے ہیں اصل میں مونسٹر میکنٹ ایک ایسا مکنہ تیس ہے جس کے درمیان کوئی بھی چیز آ جائے تو یہ مکنہ تیس اسے توڑ کے رکھ دے گا ان دونوں مکنہ تیسوں کے درمیان فورس ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں بھی ملتے ہیں تو یہ اپنی طاقت سے خود کو ہی توڑ ڈالتے ہیں اب آپ کو ان کا ایک تجربہ دکھائیں گے جب ان دونوں مکنہ تیسوں کے درمیان آگ لگانے والا لائٹر رکھا گیا تو اس کے بعد جب ان مکنہ تیسوں کو قریب لیا جاتا ہے تو یہ دونوں اتنی طاقت سے ملے کہ درمیان میں رکھے ہوئے لائٹرز ٹوٹ کر رہ گئے اور ان سے لگنے والی آگ بھی بھڑک اٹھی تھی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ان دونوں مکنہ تیسوں کے درمیان میں آئی فون کو رکھا گیا تو تب بھی یہ دونوں مکنہ تیس فوراں آئی فون کے ساتھ چپک گئے اور اس کے اندر ہی دھنستے چلے جاتے ہیں دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ فوجی اپنے سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں مگر اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ فوجیوں کا پرانے دور کا ہیلمٹ زیادہ طاقتور ہے یا پھر نئے دور کا ہیلمٹ اور یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل کے ہیلمٹ پہلے والے ہیلمٹ سے زیادہ طاقتور ہوں گے لیکن یہ تجربہ دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسا نہیں جب نئے آرمی ہیلمٹ پہ ہتھوڑا مارا گیا تو اس پہ کوئی دڑار نہیں آئی اسی طرح پرانے آرمی ہیلمٹ پہ بھی وہی ہتھوڑا مارنے سے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ان ہیلمٹ کے ساتھ ایک اور تجربہ ہائیڈرالک پریس کی مشین کے نیچے رکھ کے بھی کیا گیا اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب مزدوروں کے ہیلمٹ کو ہائیڈرالک پریس کی طاقتور ہتھوڑے کے نیچے رکھا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ ہیلمٹ بھی کافی مضبوط ہوتے ہیں ان کے اوپر دو ٹن کا وزن ڈالا جائے تو تب جا کے یہ ہیلمٹ ٹوٹا ہے اور پھر پولیس کے ہیلمٹ پہ بھی یہی تجربہ کیا رہتا ہے تو وہ صرف ایک ٹن کا وزن ہی جھیل پایا تھا تو دوستو اب ہم پرانے آرمی ہیلمٹ کی بات کرتے ہیں آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پہلے اس ہیلمٹ پہ پانچ ٹن کا وزن ڈالا گیا تو اس ہیلمٹ پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر جب اس پہ پریشر بڑھاتے گئے تو دس ٹن کی طاقت پہ جا کر یہ ہیلمٹ ٹوٹ جاتا ہے اور نہ صرف ہیلمٹ ٹوٹ گیا بلکہ ہائیڈرالک پریس مشین پہ بھی کئی ساری درادیں آگئی تھی اب ہم آپ کو نئے آرمی ہیلمٹ کے ساتھ کیا گیا یہی تجربہ دکھائیں گے جس پہ جب ہائیڈرالک پریس سے وزن ڈالا گیا تو وہ صرف دو ٹن کے وزن سے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے اب آپ خودی اندازہ لگا لیں کہ پرانے دور کے فوجیوں کے ہیلمٹ اچھے تھے یا نئے آرمی ہیلمٹ اچھے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ہیرہ کتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ خود اپنے ہتھوڑے سے کسی بھی ہیرے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہیرہ نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ جس جگہ پہ ہیرہ رکھا ہوا ہوگا اس جگہ پہ سراخ بھی ہو جاتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہیرے کو ہائیڈرالک پریس کے نیچے رکھا جائے تو تب کیا ہوگا پہلے تو اس پہ ایک ٹن کا پریشر لگایا جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے جب دو ٹن کا وزن لگانے پر بھی ڈائیمنڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہیرے کو وہاں سے ہٹا کر دیکھا جائے تو وہاں ڈائیمنڈ کے نیچے مشین پہ سراخ ہو چکا تھا مگر جب اگلی بار ہیرے پہ تین ٹن وزن ڈالا جاتا ہے تو ہیرہ ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے دوستو اب جیسے کہ آپ ہیرے کی مضبوطی کا اندازہ تو لگا چکے ہیں اب ہم آپ کو انسانی دانت کے بارے میں بھی دکھاتے ہیں جب اس دانت پہ ہائیڈرالک پریس سے آہستہ آہستہ وزن ڈالا گیا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور جب اس پہ ساٹھ ٹن تک وزن چلا جاتا ہے تو تب بھی اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا ہے مگر آخر کار اس سے زیادہ وزن پہ دانت آخر کار ٹوٹ ہی جاتا ہے نمبر تھری شریڈنگ مشین ورسز کار دوستو آپ نے پہلے بھی شریڈنگ مشین کی کوئی نہ کوئی وڈیو دیکھی ہوگی جب اس میں کسی بھی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو یہ مشین اس کو پریس کر کے رکھ دیتی ہے لیکن اس وڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ جب ایک اصلی کار کو شریڈنگ مشین میں ڈالا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وڈیو کسی تجربے کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلتی کا نتیجہ تھا اصل میں اس گاڑی کا مالک اپنی کار کو ایک ہاٹل کے مالک کی پارکنگ والی جگہ پہ کھڑی کر کے چلا جاتا ہے لیکن جب ہاٹل کے مالک نے باہر آ کر دیکھا تو اس نے شریڈنگ مشین مگوا کر اس کار کو شریڈنگ مشین میں ڈال دیا تھا اور شریڈنگ مشین نے اس کار کا کیا حال کیا یہ تو آپ اس وڈیو میں ہی دیکھ لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی شریڈنگ مشین ہیں جو کہ پوری کی پوری گاڑیوں کو اپنے اندر نگل جاتی ہیں دوستو ایک یوٹیوبر نے دو لاکھ ماچس کی تیلیوں سے ایک گھر بنایا ڈسکو بنانے میں بھی اس کو دو دن کا ٹائم لگ جاتا ہے پھر یہ دو زندہ مرگیوں کو اس گھر کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مرگیاں اس گھر میں صحیح سے فٹ آتی ہیں یا نہیں اس کے بعد ان مرگیوں کو پیٹ کر اس گھر میں رکھ دیا گیا اصل میں یہاں کوئی بھی زندہ مرگی نہیں استعمال کی گئی بلکہ مری ہوئی مرگیاں استعمال کی گئی تھی اس کے بعد اس ماچس کی تیلیوں کو آگ لگا دی گئی تو کچھ ہی وقت میں پورا گھر جل جاتا ہے اور اس میں رکھی ہوئی مرگیاں بھی پوری طرح سے پک کے تیار ہو گئی تھی دوستو گھروں میں چوہوں کا آ جانا تو عام سی بات ہے عام میں سے بھی کسی نہ کسی کو لازمی اپنے گھر میں چوہا نظر آ جاتا ہوگا جس سے آپ کافی پریشان بھی ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو چوہوں کو پکڑنے کی ایک نئی ٹکنیک دکھاتے ہیں جس کے لیے آپ کو شیشے کا ایک بند دبا لینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایک پائپ جوڑنا ہوگا چوہوں کو اس پائپ تک پہنچنے کے لیے گتے کا بھی استعمال کیا رہ سکتا ہے پھر شیشے کے ڈبے میں چوہوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہوگا بلکہ ڈبے کے اوپر اور گتے پہ بھی وہی کھانے کی چیز رکھنی پڑے گی اس کے بعد خود ایک ایک کر کے چوہے کھانے کے لالش میں ڈبے میں جاتے جائیں گے اور پھر یہ وہاں بند ہو کے رہ جائیں گے تو اگر آپ چوہوں سے پریشان ہیں تو یہ تجربہ ضرور کر کے دیکھئے یقیناً اس سے آپ کی بھی مشکل حل ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے یوٹیوب پر کیے گئے کچھ ایسے حیران کن تجربے جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران رہ گئے ہوں گے تو انسا میں سے کونسا ایکسپیرمنٹ آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں